بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم جب سسٹم ایمج لیتے ہیں بیک اپ کرتے ہیں تو ایرر آ جاتا ہے تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس کا ٹریکٹیکل میں آپ کا ایرر دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایرر آتا کیسے ہیں تو کنٹرول پینل میں جا کے کرتے ہیں سسٹم ایمج کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم لوکیشن سیلٹ کر لیتے ہیں انہیں ہارڈسک یا انہیں نیٹورک لوکیشن میں یہاں سے انہیں نیٹورک لوکیشن سیلٹ کر رہا ہوں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو مرضی آپ سیلٹ کر لیں تو میں نے یہ سیلٹ کر لیا ہے سیلٹ کرنے کے بعد یہ ونڈوز سیونگ دو بیک اپ والی اوپشن آگئی ہے ابھی دیکھیں کہ اس میں یہ ایرر آگیا ہے دی بیک اپ فیلڈ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی پارٹیشن کی جو ڈرائیو ہیں وہ منیمم آپ کی جو پارٹیشن ہے وہ ون جی بی سے زیادہ ہونی چاہیے یا ون جی بی ہونی چاہیے اس میں یہ ایرر کوڈ بھی لکھا ہوا ہے اس میں یہ اس کو آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو بھی آپ کو یہ ایرر اس کا سلوشن مل جائے گا تو ہم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایرر بیسکلی کس چیز کا ہے تو کمپیوٹر منیجمنٹ میں آ کر رن ایز ایڈیمنسیریٹر کے ساتھ ہم نے ڈسک منیجمنٹ ہم نے اوپن کر لینا ہے تو اس میں یہ دیکھیں کہ سسٹم ڈیزروڈ والی جو پارٹیشن بناتے ہیں جب ہم انڈر سٹال کرتے ہیں تو یہ بائی ڈیفارڈ جو ہے وہ 50 ایم بی کی بن جاتی ہے اس کے اوپر اگر ہم رائٹ کلک کریں تو یہ اکسٹینڈ والی والیم آپشن جو ہے یہ ڈیم ہے اس کو ہم کسی طرح سٹینڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہمیں تھرڈ پارٹی کا سوفوئر انہیں تھرڈ پارٹی سوفوئر یوز کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ آجیں گوگل پر گوگل پر آپ نے ٹائپ کر لینا ہے پیراغون پیراغون پارٹیشن جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے تو یہ گوگل سجیسٹ کر دے گا کہ آپ یہ تو سرچ نہیں کر رہے تو پیراغون پارٹیشن منیجر جو کمیونٹی ایڈیشن والے جو لنک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو یہ سامنے آپشن آجاتی ہے ڈاؤنلوڈ فار فری ڈاؤنلوڈ فار فری کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں سسٹی فور بیٹ یا تھرٹی ٹو بیٹ تو میرے پاس جو سسٹم ہے وہ سسٹی فور بیٹ ہے تو میں نے یہاں سے سسٹی فور بیٹ ورجن ڈاؤنلوڈ سیلیکٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اوپن فائل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ اس طرح عام کوئی سافٹر انسٹال کرتے ہیں تو اس طرح کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں نیسٹ کر دیا ٹک لگا دیا اور یہ دیکھیں کہ سافٹر ہمارا انسٹال ہو گیا ہے انسٹالیشن اس کمپلیٹ اس کو فنش کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ پیراغون پارٹیشن منیجر کا آئیکن بھی دیکسٹوپ پر آگے ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کر لینے کے بعد ہمارے پاس جس نے بھی سسٹم میں ڈرائیو ہے وہ ساری کی ساری یہاں شو ہو جائے گی اس کو میکسیمائز کر لیتا ہوں تو دیکھیں کہ پہلے میرے پاس یہ سی ڈرائیو ہے اور یہ ہماری سسٹم ڈرزرڈ والی اوپشن ہے مطلب سسٹم ڈرزرڈ والی ڈرائیو ہے جس کا سائز ہم نے انکریز کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور ایکسپینڈ والی جو اوپشن ہے اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے تو یہاں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس ڈرائیو سے سپیس لینا چاہتے ہیں سی سے یا ڈی سے تو یہ سسٹم ڈرزرڈ والی جو فیفٹی ایم بی کی جو پارٹیشن ہے اس کو مکم بتا دیتا ہوں کہ سی ڈرائیو سے ہمیں ون جی بی چاہیے جو دن ہمیں سپیس چاہیے وہ ہمیں مل جائے یہاں سے تو اس کا یہ ہینڈل ہے اس کو آپ ڈرائیگ کریں گے تو یہ دیکھیں کہ سائیڈ میں ساتھ میں لکھا بھی آ رہا ہے کہ یہ اس کا سائیڈ ہو گیا تو ابھی ہم اس کو یہ سیٹ کر لیتے ہیں ون پینٹ زیروں نائن جی بی اور یہاں سے نیچے جو اوپشن ایکسپینڈ نو اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں تو یہ کچھ سیکنڈ بعد ایک کوپ اپ وینڈو آئے گی کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ری سٹارٹ ہونا ضروری ہے تو یہاں سے ری سٹارٹ دی کمپیوٹر والی جو اوپشن ہے اس کو اوپر آپ نے ٹک لگا دینا ہے مطلب اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو سسٹم ری سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گا Do you want to continue ری سٹارٹنگ جی ہم نے کہنا ہے Yes Yes کریں گے تو سسٹم ری سٹارٹ ہو جائے گا ری سٹارٹ ہوتے ہوئے می بھی تھوڑا سا ٹائم لے سکتا ہے یہ کچھ کمانڈ یا سیٹنگز ہوتی ہیں جو اس نے کرنی ہوتی ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ پروپر طریقے سے ری سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں کہ کمپیوٹر منیجمنٹ میں جا کے run as administrator privilege کے ساتھ ہم نے disk منیجمنٹ ہم نے اوپن کر لینی ہے تو اب اس کا سسٹم ڈیسرڈ والی جو پارٹیشن تھی اس کا سائد پیفٹی ایم بی سے انکریز ہو کر وان پوائنٹ زیرو نائن جی بی ہو گیا ہے تو یہ والے دیکھیں اب یہ ہو گیا ہے اب ہم دوبارہ جاتے ہیں کنٹرول پینل میں کنٹرول پینل میں بیک اپ ایسٹور والی سسٹم ایمیج کے اوپر کلک کر لیتے ہیں اور یہاں سے میں لوکیشن سائٹ کر لیں کہاں سیو کرنی میں یہاں نیٹورک پہ کر رہا ہوں اور سسٹم سی کا بیک اپ لے رہا ہوں نیسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اور سٹارٹ بیک اپ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو دیکھیں کہ بیک اپ جو ہے وہ پروپر طریقے سے سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا ہے بیک اوپشن تھی پارٹیشن تھی وہ بھی آگئی ہے تو بیک اپ جو ہے وہ مکمل طریقے سے سکسیس پولی انشاءاللہ انسٹال ہو جائے گا کسی قسم کا ایرر نہیں آئے گا جو ایرر آ رہا تھا وہ ہم نے ٹھیک کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو کر دینا ہے پہ جا کے یہ فولڈر بھی بن گیا امید کرتا ہوں ناظرین یہ ویڈیو اپ کچھ لگے ہوگی ویڈیو اچھ لگی ہے جانو تو لازمی سبسرائب کر لیں اور ہنسٹی کے بچے کو دبا کریں ایک جید ویڈیو کے نوٹیس سکیشن آپ سب سے پہلے ملتے ملتے ملتے